اسلام علیکم فوڈ ویڈ سنا میں خوش آمدید اللہ آپ کو بہت سے برسکون خوشیاں دے آج آپ لوگوں کے ساتھ لچہ براتے کی ریسپی شیئر کرنے والی ہوں جو کہ جھر پر سے دیار ہو جائے گی ویڈیو کو انڈ تک دیکھئے ویڈیو اچھی لگے تو لائک کر دیں اور چینل پر نیو ہیں تو سبسکرائب کر لیں یہاں پہ سب سے پہلے ہم نے دو کپ میدہ لے لیا اگر آپ نارمل لٹین والا آٹا لینا چاہتے ہیں تو وہ بھی لے سکتے ہیں اور میں نے ہاف ٹی سپون اس کے اندر شامل کی ہے شیگر اور ہاف ٹی سپون اس کے اندر شامل کروں گی نمک اور ٹو ٹیبل سپون شامل کریں گے گھی کوکنگ آئل ہم یہاں پہ استعمال نہیں کریں گے بلکہ ہم گھی کا ہی استعمال کریں گے کیونکہ گھی سی پراتے جو ہیں وہ بہت زبردست اور ٹیسٹی بنتے ہیں اب ہم ان سب کو اچھی طرح سے مکس کر لیں گے جب اس طرح سے یہ مٹھی بننے لگے تو آپ سمجھ جائیے کہ آپ صحیح ڈریکشن میں جا رہی ہیں اب اس کے اندر تھوڑا تھوڑا کر کے پانی شامل کروں گی اور پانی جو ہے وہ میں نے نیم گرم لیا ہے کیونکہ نیم گرم پانی سے ڈو بہت اچھی تیار ہوتی ہے اس لیے تھوڑا تھوڑا پانی اب اس کے اندر شامل کرتے جاؤں گے اور اس کو گوند لیں گے بلکل سیم اسی طرح ہم نے اس کو گوندنا ہے جس طرح ہم نورمل روٹین میں آپ آٹا گوندتے ہیں اگر آپ اس کو مزید سوفٹ کرنا چاہتے ہیں تو پانی کے جگہ پر آپ دودھ بھی اس میں شامل کر سکتے ہیں لیکن میں اس کو پانی کے ساتھ ہی گوندوں گی اب اس طرح اس کو گوند کے تو اس کے اوپر لگا دیں گے ہلکا سا گھیت تاکہ اوپر سے یہ خوشک نہ ہو اور اس کو کور کر دیں گے تقریباً دس منٹ کے لیے دس منٹ کے بعد اس کا کور اٹھا لیتے ہیں اور چیک کرتے ہیں کہ کیا یہ اچھی طرح سے دو ہماری تیار ہوگی ہے ماشاءاللہ سے یہ اچھی طرح سے پول گئی ہے اور اب ہم اس کے پیڑے بنا لیتے ہیں دو کپ میہدہ تھا تو ماشاءاللہ سے اس کے دو پیڑے بن کے تیار ہو جائیں گے تو اسی طرح میں نے یہ دونوں پیڑے جو ہے وہ بنا لیے ہیں اب کاؤنٹر کے اوپر تھوڑا سا خوشکہ لگاتے ہیں تاکہ جب ہم اس کے روٹی کو بیلیں تو یہ بالکل بھی اس کے ساتھ ہے چپکے نہ اس کو بیلتے ہوئے ہم نے یہ خیال رکھنا ہے کہ یہ بھاریک ہو یعنی کہ ہم نے بالکل اس کو بھاریک بھیلنا ہے بھی شک یہ گول ہو نہ ہو لیکن بھاریک ہونی چاہیے ماشاءاللہ جی دیکھیں میں نے کتنی بڑی جو ہے یہ روٹی بنا لی ہے کیمرے میں پوری نہیں آ رہی اب میں اس کو بالکل سامنے لے آتے ہوں تاکہ اچھی طرح سے آپ کو نظر آسکے اسی طرح کی یہ بھاریک ہونی چاہیے اب اس ساری کے اوپر میں گھیل لگا دوں گی یہاں پہ ہم نے کوکنگ آئل کا استعمال نہیں کرنا کیونکہ اس سے پراتھے کرسپی نہیں بنتے بلکہ سوفٹ سے ہو جاتے ہیں اس لئے ہم اس کے اوپر ہی لگائیں گے اور اس کے اوپر لگا دیں گے اب تھوڑا سا خوشکا کیونکہ جب ہم اس کی لیئر بنائیں گے پھر یہ پراتھا ہمارا اندر تک پک جائے گا اور الگ الگ لیئرز ہو جائیں گے اب یہاں پہ میں چھوڑی کی مدد سے اس کے چھوٹے چھوٹے کٹ کر دینے ہیں لیکن یہ خیال رہے کہ ہم نے اینڈ تک روٹی کو کٹ نہیں کرنے اوپر سے بھی تھوڑا سا چھوڑنا ہے اور نیچے سے بھی تھوڑا سا چھوڑنا ہے اور اندر سے بلکل یہ کٹ کر دینے ہیں الگ الگ کر دینے ہیں اسی طرح یہ ساری روٹی کے اوپر یہ ہم کٹ لگا دیں گے جب اس کے اوپر ایسے کٹ لگا دیں گے تو ہم اس کو ایسے فولڈ کرتے جائیں گے ویڈیو بن رہی ہے نا اس لئے یہ آپ کو دیکھنے میں مشکل لگتا ہوگا لیکن یہ بلکل بھی مشکل نہیں ہے یہ بلکل آسان ہے جب آپ ایسے بنائیں گے تو ماشاءاللہ سے بڑی آسانی کے ساتھ ہی یہ ہو جائیں گے بس اب اس کو ایسے ہم نے فولڈ کر لینا سارے کو فولڈ کرنے کے بعد اب ہم اس کو سیدھا کر لیتے ہیں یہاں پہ اور اب ہم اس کو سائیڈوں سے رول کریں گے یعنی کہ یہ ہم نے خیال لکھنا ہے کہ ایک اسی سے جو ہے وہ کم چھوٹا ہو رول اور دوسرے اسی سے بڑا ہو تاکہ جب ہم اس کے اوپر رکھیں گے تو یہ بہت زبردستی لیئر ڈبل ریل بن کے تیار ہوگی اس طرح اس کا پیڑا بنا لینا اسی طرح دونوں کے پیڑے بنا لینے ہیں اور پانچ منٹ کے لیے ہم چھوڑ دیتے ہیں اور اس کے بعد پھر ہم دوبارہ اس کو بھیل لیں گے لیکن اب جب ہم نے اس کو بھیلنا ہے تو ہم نے بلکل بھی خوشکہ نہیں لگانا یا بھی یا تو پھر آپ ہاتھ سے بنا لیں یا پھر آپ بھیل لیں لیکن خوشکہ ہم اس کو نہیں لگائیں گے اسی طرح اس کو چپٹہ کر لینا ہے لیکن یہ بہت زیادہ باریک نہیں کرنا کیونکہ جو لچھا پراتھا ہوتا ہے وہ پلکل باریک نہیں ہوتا وہ تھوڑ تھوڑا موٹا ہوتا ہے یہ لیکن ماشاءاللہ سے میں نے بنا لیا ہے اب میڈیم ٹو لو فلیم پر اس کو بناوں گی میں فلیم ہمارا میڈیم ٹو لو ہے تاکہ یہ اندر تاکہ اچھے طرح سے یہ پاک جائے اس کو گی لگا دیں گے اوپر والی سیڈ پر نیچے والی سیڈ پر بھی اسی طرح بھی اس کو سیڈ اینچینڈ کرتے ہوئے اس کو جو ہے وہ بنا لیں گے ماشاءاللہ سے ابھی آپ چیک کی جائے گا ہمارا لچھا پراتھا کتنا زبردست اور کرسپی سا بن کے تیار ہو جائے گا اسی طرح دونوں سیڈ اینچینڈ کرتے جائیں گے اور اس کو بنا لیں گے فلیم جو ہے یہ ہم نے ہائی نہیں کرنا کیونکہ ہائی فلیم پر یہ بلکل بھی اچھا نہیں بنے گا اندر سے کچھا رہ جائے گا ماشاءاللہ سے یہ دیکھیں پراتھا مارا بان کے تیار ہو چکا ہے اس کی لیئر آپ چیک کی جائے گا ماشاءاللہ آپ کو الگ الگ لیئرز اس کی نظر آئیں گے اندر تک یہ ہے یہ پاک چکا ہے اور کتنا کرسپی ہے یہ آپ چیک کی جائے گا جہاں بھی رہیے خوش رہیے اور ہیلتھی رہیے اپنا اور اپنی فیملی کا بہت سارا خیال لکھئے ملتے ہیں نیکسٹ ریسپی کے ساتھ اب تک دیجئے اجازت اللہ حافظ